بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات کیا حال ناپلو کے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بودھ بودھ سلام پیشو دوستو جس وقت اکیپنی و فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں تو اپ ڈیٹ شوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پو سلطنت اپ امان کے نیشنل ڈے کی چھوٹی کی حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ چومون سال ہو جائیں کہ سلطنت اپ امان کو بنے ہوئے اور آپ لوگ کے کمنٹس بھی آتے ہیں پہلے کچھ باتیں چل رہی تھی کہ اینڈ میں جائے گی چھوٹی ویسے اٹھار اور انیس تاریخ کو ہوتا ہے سلطنت اپ امان کا نیشنل ڈے لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹریڈ میں شائع گئی اس کے مطابق یہ تصدیق کی جاتے ہیں کہ سلطنت اپ امان کے چون نیشنل ڈے کی حوالے سے جو چھوٹی بنتی ہے بیس نومبر اور اکیس نومبر کو ہوگی جی ہے ایک لمبہ ویکنڈ ہو جائے گا یعنی کہ بیس اکیس تاریخ کی نیشنل ڈے کی چھوٹی ہو جائے گی بائیس اور تیس تاریخ کو ویسے چھوٹی آ جاتی ہے یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ بنتے ہیں تو لمبہ ویکنڈ ہو جائے گا اگلا جو ویکنڈ آ رہا ہے تو اس میں جو چار چھوٹی ہو جائیں گی ویسے اٹھارہ اور انیس تاریخ کو ہوتا ہے امان کا نیشنل ڈے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے اللہ تعالیٰ خیر وافیہ رکھے تمام جانب اور سلطنت امان کو دن دھونے اور راجبنے ترقی ہیں عطا فرمائیں آمین انشاءاللہ ابھی آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے تمام لوگ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ ڈیزاستر کا شکار تھی اور لگتار ہاری جاری تھی پچھلا دو ہزارتیس کا ایشیا کپ کے بعد ہارتے 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 ورلڈ کپ کے اندر بھی پور فارمس خراب اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر بھی ابھی حالی میں بنگلہ دیش سے بھی سریز دو زیرو سے ہار گیا لیکن ابھی بہت زیادہ تعلیوں بھی بچاتے ہیں اپریشیڈ بھی کرتے پاکستان ٹیم کے لیے کیونکہ انہوں نے آسٹریلیا کے اندر جا کر بائیس سالوں کے بعد سریز اپنے نام کر لی جیہاں جیسے اپنے جانتے ہیں کہ کیپٹن تبدیل ہوئے بابر آزم نے کپٹنسی سے استیفہ دے دیا محمد رزوان کی کپٹنسی میں پاکستان کی ٹیم پہنچی آسٹریلیا کے اندر پہلا ونڈے ہاری ہو وہ بھی بلکل ہی جیتے جیتے ہاری ہو اور اگلے دو مقابلے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پاکستان نے جیتے اور آج کے مقابلہ کا جو فائنل جو ایک شورٹ تھی وہ بابر آزم نے اس طرح ماری جو کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوگی اور پاکستان نے جیت اپنے نام کی ساتھ میں سیریز بھی اپنے نام کی ہاریس روف کے لیے بہت زیادہ تعلیہ بجاتے ہیں بگ بیش کا اثر آج پاکستان کی ٹیم کے اوپر بھی نظر آئیں ہاں پر کھیلتے ہیں گرونڈز کا بتا ہے پچس کا بتا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت والے پوری سیریز کے اندر گیارہ وٹے حاصل کی آج بھی دو کل جو پچھلا میچ تھا اس کے اندر بھی پانچ پہلے میچ میں بھی چاہا تو یعنی کہ ایک جو ہے ٹیم ورک نظر آیا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ابھی پٹری پر چڑ گی پہلے ٹیس سیریز دو ایک سے جیتی اور ابھی یہ سیریز دو ایک سے جیتی ہے اگلا بھی ٹی ٹی سیریز موجود ہے پھر زموابوے جانا ہے پھر سوت افریقہ جانا ہے ویسٹرن ڈیس بیٹ چیمپنز ٹرافی لمبا ایک مدان پاکستان کیلئے موجود ہے لیکن ابھی ہم پاکستان ٹیم کو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ٹریک پر چڑ گئی ہے اور جتنے شائقین تھے ہم بھی تھے تھوڑا سا ہٹ گئے تھے لیکن اب جیت ملی ہے تو دوبارہ دیکھنے کو دل بھی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ادعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کرکر ٹیم کو مزید فتح یاب کرے آمین انشاءاللہ یہی تمام اس فتح کی ڈیٹس اور آپ وزل عظیم کو دیجئے جازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ اللہ حابیس